اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آس میں آپ کے ساتھ گھڑ کے چاولوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لیے میں نے چاول لیا ہے آدھا کلو اور اسے میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا گھڑ لیا ہے آدھا کلو آپ کو میٹھا اور زیادہ پسند ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں دودھ لیا ہے ایک کپ بادام لیا ہے دو کھانی کے چمچ اسے نیم گرم پانی میں بھگو کر چھل کے اتار لیں ناری لیا ہے دو کھانی کے چمچ اور اسے سلائس میں کٹ کر لیں گی لیا ہے چار کھانی کے چمچ آپ دیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سونف لی ہے آدھا چائی کا چمچ اور اس کے ساتھ میں نے گارنش کے لیے لیے ہیں ہوم میڈ بنے ہوئے کھوئے کے پیڑے تو آپ کوکنگ میتھرڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاول بوائل کر لیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے تین کپ چاول دے تو چھے کپ میں اس میں پانی ڈالوں گے اور اس کو فلڈن پکا لوں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور تین منٹ بعد جب اس کا پانی بوائل ہوگا تو اس میں ہم چاول اٹھ کر دیں گے تو پانی بوائل ہو چکا ہے اب اس میں میں چاول اٹھ کر دوں گے سارے چاول اس میں ڈال دیں اور دوبارہ سے اس کو تین منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں تو تین منٹ ہو چکے ہیں اور چاول بوائل ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو اب میں ان میں چمچہ لاؤں گی تاکہ چاولوں کی گھٹلیاں نہ بنیں اور اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تو پانچ منٹ بعد اسے چیک کرتے ہیں چاولوں کا سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے تو اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چاول بلکل ریڈی ہیں یہ دیکھیں چاول بلکل ریڈی ہیں اب اس کے سیکنڈ سٹیپ کے طرف چلتے ہیں گھڑ کا شیرہ بناتے ہیں اس کے لیے پین میں گھڑ ڈال لیں اور اس کے ساتھ اس میں دودھ ڈال لیں اگر آپ دودھ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا شیرہ بنا لیں تو اب چمچ سے ان کو لیول کر لیں اور تقریباً تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو یہ تین منٹ بعد اس کی کنڈیشن کچھ یوں ہے گھڑ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اسے میں مکس کروں گی تاکہ یہ نیچے سے جل نہ جائے تو تین منٹ کے لیے مزیزے سے چھوڑتے ہیں تو تین منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں گھڑ سارا میلٹ ہو چکا ہے اور شیرہ بھی کتنا اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گے اور چھان لوں گے تو یہ تھنڈا ہو چکے ہیں اب میں اس کو چھان لوں گے تاکہ ہمارا شیرہ ساف ہو جائے تو یہ دیکھیں اس میں سے جو بھی تین کے بغیرہ تھے وہ نکل چکے ہیں اور اس کے تھرڈ سٹرپ کی طرف جاتے ہیں گھڑا ہی لیں گے اور اس میں گھی ڈال دیں گے اور جیسے ہی گھی گھرم ہوگا پھر اس میں ہم الائچی اور لونگ ڈال دیں گے فیلہا ہم اس کے گھرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو یہ گھرم ہو چکا ہے اب میں نے اس میں چار الائچی اور چار لونگ ڈال دیئے ہیں اور ان کو ہلکا سا فرائی کریں گے جب تک ان کی خوشبو نہیں آتی تو یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب میں اس میں سونف ڈال دوں گے اور اسے بھی ہلکا سا فرائی کروں گے بادام ناریل اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا فرائی کر لیں گے آپ ڈرائی فروٹس اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مجھے کم پسند ہے اس لئے میں نے کم ڈال لے ہیں آپ اپنی چوائز کے مطابق سے بڑھا سکتے ہیں تو اب یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں شیرہ اٹھ کروں گے تو یہ شیرہ اٹھ کر دیا ہے اب اس کو مکس کریں اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں جیسے ہی اس میں ہلکا سا بوائل آئے گا اس میں چاول ڈال دیں گے تو یہ ایک بوائل آ رہا ہے اب اس ٹیج پہ میں اس میں چاول شامل کر دوں گے تو اب میں سارے چاول اس کے اندر ڈال دوں گے اور اسے مکس کر لیتے ہیں تو یہ مکس ہو چکے ہیں اب اسے پانچ منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اسے ڈی شاؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے گھڑ والے چاول تیار ہیں اسے ٹری میں نکال لیں اور جو ہومیٹ سویٹس تھی وہ اس کے سائڈوں پہ ڈیکوریشن کر دیں تو امید ہے آپ کو آج کی رسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے لازمی بتائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ